اسلام علیکم کر کے ایک ویڈیو آپ سے شیئر کی جائے تو یہ ہم پانچ سے سات منٹوں کی جو ویڈیو ہوگی جتنے پارٹ ہوئے تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا تو بغیر کسی دیر کرتے ہوئے ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے میں شروع کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کینلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے اچھا شروع کرتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے ایم سی کیو پہ پہلا ہے برنگ فارورڈ برنگ فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوس کرنا اس کے بعد ہے ایڈیوم ڈانکیز یئر مینس ڈانکیز یئر کا جاتا ہے ویری لانگ پیریڈ کو جو لانگ پیریڈ ہو سے ڈانکیز یئر کا جاتا ہے اس کے بعد ہے ایڈیوم سمیل ریٹ سمیل ریٹ کا مطلب ہوتا ہے to suspect that something is wrong اچھا ایم سی کیو اگر اس پی ایسی کوئی بھی اٹھائے گی نا تو یہ سیم ورڈنگ ہوگی وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو نوٹ کر لیں یعنی کسی میں وہ کرتے ہیں شک کرتے ہیں کہ یہ something is wrong تو اسے کہتے ہیں سمیل ریٹ اس کے بعد ہے ایڈیوم ہے dark horse اب اس dark horse کا مطلب ہوتا ہے an unexpected winner جس کو آپ expect ہی نہ کریں کہ یہ win کرے گا اور وہ جیت جائے یہ ہے makes the mayor go اس میں money آئے گا money makes the mayor go اس کے بعد ہے one who prays oneself is called جو اپنی تعریف کرے اسے کہتے ہیں نارزسٹ اس کے بعد ہے the you and o is the forlorn hope for the world peace forlorn hope means اب یہ جو ہے forlorn hope یہ ہوتا ہے مطلب ایک ایسا hope ایک ایسی امید جو کبھی بھی پوری نہ ہو یعنی کہ desperate enterprise ہے اس کا یہ meaning ہے اس کے بعد for this act of indifference he will be taken to task by the authority here taken to task means get an official reprimand اب reprimand کہتے ہیں ملامت کو جب کوئی غلط کام کرتا ہے کسی بھی آفیس میں تو اسے باس کے طرف سے جو نا وہ ملامت کچھ فیس کرنی پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ وہی ہے اس کے بعد ہے idiomatic phrase a month of sundays means a long time اس کا مطلب ہے a long time اس کے بعد ہے to get on the nerves means to irritate تنگ کرنا اس کے بعد ہے play away from the field اس کا مطلب ہے to have a sexual relationship with someone who is not your for a usual partner اس کے بعد ہے a bed of roses اس کا مطلب ہے easy جو work ہے easy option ہے یا پھر easy work ہے تو اسے کہتے ہیں bed of roses comfortable ہو easy ہو اس کے لئے اچھا یہ use جو ہوتا ہے نا وہ negative sense میں use ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ اس پی ایسی جاب اس پی ایسی سے جاب لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کوئی آسان کام ہے تو وہاں پہ یہ use ہوگا bed of roses ٹھیک ہے تو یہ نوٹ کر لیں positive میں use نہیں ہوتا اس کے بعد ہے to run across to run across کا مطلب ہے to meet casually اس کے بعد ہے سارا you should not call it a day یہ اب آ چکا ہے call it a day call it a day کہتے ہیں stop working on something جب آپ کو لگے کہ میں نے بہت سارا کام کر لیا ہے اب مجھے stop کرنا چاہیے تو اسے کہتے ہیں call it a day اس کے بعد ہے she invited all and sundry to the party all and sundry means all and sundry کا مطلب ہوتا ہے everyone یہ نوٹ کر لیں اس کے بعد ہے phrase to have your hands full expresses means اب اس expression کا جو مطلب ہے وہ ہے to have too many things to do یعنی کہ کام کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں جو آپ کو ہوتی ہیں یہ چیز مجھے کرنی ہے یہ چیز مجھے کرنی ہے اسے کہتے ہیں to have your hands full اس کے بعد ہے every now and then every now and then implies to یہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے occasionally occasionally اچھا always always کیا ہوتا ہے always مطلب all time ہمیشہ all times اس کے بعد ہوتا ہے always کے بعد ہوتا ہے often مطلب many times ٹھیک ہے many times جسے ہم اردو میں کہیں گے اکثر ٹھیک ہے اکثر ہم ملتے رہتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے occasionally مطلب کبھی 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 کبھار ہمارا ملن ہوتا ہے تو یہ ہے اس کے بعد ہے I take down my notes carefully means take down کا مطلب ہوتا ہے write down لکھنا اس کے بعد ہے fair field and no favor fair field and no favor idiom کیا مطلب ہے equal chance for everyone ہر ایک کے لئے equal chance اس کے بعد ہے beat around the bush beat around the bush کا مطلب ہوتا ہے avoid talking about what is important یعنی کہ main topic جو اس کو avoid کریں اور بس باتیں بار بار کی باتیں کرتا رہے گھوماتا رہے تو اسے کہیں گے beat around the bush اس کے بعد ہے be poles apart اس کا مطلب ہوتا ہے having nothing in common یعنی کہ ایک جیسا نہیں ہونا اس کے بعد ہے the phrase be all ears means be all ears کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی سے سننا غور سے سننا listen with interest اس کے بعد ہے see i to i see i to i کا مطلب ہوتا ہے agree اس کے بعد ہے flogging a dead horse اب ایک جو dead horse ہے مرا ہوا گھوڑا ہے اسے آپ stick لگائیں گے تو کیا ہوگا آپ time waste کر رہے ہیں نا ایک futile attempt ہے جو wasting time and useless efforts اس کے بعد ہے feel good feel good کا مطلب ہوتا ہے become happy اور confident خوش ہو جانا اس کے بعد ہے a pipe dream a pipe dream کا مطلب ہے an impractible plan یعنی جس پہ جس پہ کام ہی نہ کیا جائے جو کام کرنے پہ کے لائک ہی نہ ہو اسے کہیں گے a pipe dream اس کے بعد ہے a group of buffaloes is called gang buffaloes کا اگر group ہوگا تو اسے کیا کہیں گے gang کہیں گے اس کے بعد ہے a group of as is is called یہ گدے گدے ان کی جو female ہوتی ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں pace اس کے بعد آتے ہیں a group of apes is called اب یہ apes جو ہیں باندر جو ہوتے ہیں باندر باندر یہ اسے کہتے ہیں shrewdness کا جاتا ہے ان کے group کو اس کے بعد ہے human service اب جو human service ہے وہ ایسی service جو ضرورت کے وقت جو نا آپ کی help ملے تو وہ کہیں یہ اسے human service کہیں گے اس کے بعد ہے idiom past the buck past the buck کا مطلب ہوتا ہے to evade responsibility یعنی کہ اپنی ذمہ داری سے بھاگنا avoid کرنا اسے کہتے ہیں past the bucket اس کے بعد ہے if you have a finger in the pie you are dash in something involved اب جو finger in pie کا مطلب ہوتا ہے involved کسی چیز میں involved ہونا اس کے بعد ہے idiom to keep one's temper means اس کا مطلب ہوتا ہے to be in good mood to be in good mood تو یہ آج کے لئے اتنے کافی ہیں اور اس کا بقائی جو remaining رہتا ہے وہ ہم دوسرے پارٹ میں کریں گے پھر تیسرے پارٹ میں کریں گے تو یہ آج کے لئے اتنا کافی ہے اور میرا دوسرا پارٹ جو اس کی link میں description میں دے رہا ہوں اس کے بعد وہ ضرور دیکھئے گا thank you